حضر کے نگران وزیرالہ کے تقرر کا معاملہ آئینی امال آگے بڑھنے لگا وزیرالہ پنجاب شہدری پرویز الہی نے گورنر کو تین نام بھیجوا دیئے حمزہ شہباس کے مقرر کردہ نمائندے ملک احمد خان نے بھی پرویز الہی سے رابطہ کر دیا لیاقت انساری ریپورٹ کریں گے وزیرالہ پنجاب چوئی پرویز الہی نے نگران وزیرالہ کے تقرر کے لیے گورنر پنجاب کو خط لکھ کر تین نام تجویز کر دیئے وزیرالہ پنجاب نے حکومتی اتحاد کی جانب سے سردار احمد واسخیرہ، ناصر محمود خوصہ اور محمد نصیر خان کے نام تجویز کیے گورنر پنجاب کی طرف سے چودہ جنوری کی شب نگران وزیرالہ کے ناموں کے لیے وزیرالہ پنجاب اور آپوزیشن لیڈر کو خط لکھا گیا تھا دوسری جانب گورنر نے نگران وزیرالہ کے لیے نام ملنے کی تصدیق بھی کر دی اپنے ٹویٹ میں محمد بلیگ اور احمان نے کہا کہ نگران وزیرالہ کے لیے محصول نام آپوزیشن لیڈر پنجاب سمبلی حمزہ شہباز کو بھیج رہا ہوں خواہش ہے کہ دونوں لیڈر مقررہ وقت پر کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں تحریک انصاف کی جانب سے دیے جانے والے تین ناموں میں ناصر محمود خوصہ نے زمداری لینے سے معذرت کی ہے نولی کے خاج آصف نے بھی ناصر محمود خوصہ کی جانب سے معذرت کی تصدیق کی ہے خاج آصف نے ٹویٹ پہ کہا کہ ناصر خوصہ کی قابلیت اصول پسندی اور دیانتداری مسلمہ ہے ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ فریقین کی طرف سے متفقہ نگران وزیرالہ کا عددہ قبول کریں مگر انہوں نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور معذرت کی ہے حکومتی اتحاد کے پینل میں ایک اور نام احمد نواز سکھیرہ کا ہے جو حاضر سروس بیورکریٹ ہیں فواد چودی کا کہنا ہے کہ حاضر سروس آفیسر کی بطور نگران وزیرالہ تقریب میں آئینی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ادھر حمزہ شباز کے مقرر کردہ نمائندے ملک احمد خان نے بھی وزیرالہ پنجاب جو پرویلہ سے ٹیلی فونی کے رابطہ کیا ہے ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ جل نگران وزیرالہ کے لیے نام تجویز کر دیں گے